چونکیے نہیں یہ تھیلے آم کے پھلوں کو موسم کی مار کیٹ اور روک سے نشٹ ہونے سے بچانے کے لیے لگائے گئے ہیں اس سے آم کی گڑوتہ کافی اچھی ہو جاتی ہے ساتھی پھل بھی اپنا پورا آکار لیتا ہے آم کافی ماترہ میں ویدیشوں کو نریات بھی کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ نریات کے لیے گڑوتہ پہلی شرط ہوتی ہے فیلحال یہاں کے پرگدشیل کسان ابھیشیک آم کی فصل کو نیوزیلینڈ اور انگلینڈ بھیجنے کی تیاری میں ہیں بیشالی کے پرگدشیل کسانوں کو ادیان ویبھاگ کا سہیوگ بھی ملتا ہے جس سے وہ اتیادھونک تقنیقوں کا استعمال اپنی اپج بڑھانے میں کر پاتے ہیں ادیان ویبھاگ کے ساہیک ندیشک اوم پرکاش مشرا کہتے ہیں کہ کسان نئی تقنیقوں کی مدد سے اپنی اپج کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں جو خاص کر کے ایکسپورٹ کوالیٹی کا جو پروڈکٹ چاہیے آم یا لیچی اگر اس کو بیگن کر دیا جائے اور کبر کر دیا جائے سیل فون یا اس کے لئے میٹریل آتا ہے تو اس سے اگر آپ کو پرابت کرنا ہے اور اس کا کلر اچھا رکھنا ہے اس میں کوئی طرح کا کریکنگ نہیں ہو یا داگ نہ پڑے تو یہ بیگن کرنا بہت ہی نہایت آوستیت ہے اور تب ہی اس کے کوالیٹی جو ہے کافی اچھا امپروڈ ہوگا جس سے بجار بھاؤ ملے گا اور ایکسپورٹ کوالیٹی کا جو پروڈکٹ ان کو اتفاق نہیں ہے زلے کے اور کسان بھی آم کی اپج کو لے کر اتصاہت ہیں ان کا ماننا ہے کہ بہتر کوالیٹی کے آم کی خپت ویدیش میں آسانی سے ہو سکتی ہے ویشالی میں مالدہ آم کی اچھی اوپج ہوتی ہے مالدہ کو لنگڑا اور کرپوری آم بھی کہا جاتا ہے کسان انت تقنیقوں کا استعمال کر کے اس کی گنوطہ پورن اوپج تو کر ہی رہے ہیں اپنی آئے میں بھی اضافہ کر رہے ہیں ویشالی سے ردن کمار کی ریپورٹ دوردرشن سماچار پٹنا